السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سب بھائیوں کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت ہی سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوں گے کیونکہ اللہ پاک نے ہماری دنیا آخر تو دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی اور پورا دین ہم سب کی زندگی میں بغیر سیکھے بغیر محنت کے نہیں آئے گا تو اس لئے ہمارا جو مسائل پر مبنی ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج الحمدللہ جو ہے ہماری سترمی ویڈیو ہے اور ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے دوران آزان سہری کرتے رہنا کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ آزان ہو رہی ہوتی ہے فجر کی آزان شروع ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پانی کا گلاس جو ہے وہ بھر کے رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں سیرن بجھنے کا آزان شروع ہونے کا جیسے ہی وہ سیرن بجھتا ہے یا آزان شروع ہوتی ہے تو وہ فور سے وہ گلاس پانی کا بھر کے پی لیتے ہیں آخری گلاس پانی کا فٹوٹ پی لیں تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے کہ آیا ان کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا اس طرح کرنا جائز ہے نجائز ہے اور صحیح سہری کا وقت کب تک رہتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایک بھائی نے اسی بارے میں سوال کیا ہے تو مفیس صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ آج آپ کے سائز ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے اور ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق مل جائے وہ بھی اس پہ عمل کر لیں تو ہماری ویسے اگر کوئی دین کے صحیح مسئلے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا پورا پورا عجر ملے گا تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب ہماری مسجد اور محلے میں عمومی فیضہ یہ بنی ہے کہ تقریبا ہر کوئی جب تک ازان نہ سنے کھاتا پیتا رہتا ہے اور سہری ختم نہیں کرتا ایک شخص نے ان کو سمجھایا بھی کہ ازان سے تقریبا چار پانچ منٹ پہلے سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سالوں سے ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں اب ایسا کرنے سے ان لوگ کے روزے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں مفتی صاحب میں جواب لکھا ہے سہری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے صبح صادق ہوتے ہی سہری کا وقت ختم اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے لہذا سہری ختم کرنے کا میار وقت کا ختم ہونا ہے نہ کہ ازان کیونکہ ازان مختلف مقامات پر دیر سویر سے دی جاتی ہے اس لیے سہری کا وقت ختم ہوتے ہی کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے ازان کے دوران یا ختم ہونے تک کھانے پینے کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے لہذا جو آدمی رمضان مبارک میں فجر کا وقت داخل ہونے کے باوجود ازان کے دوران یا ختم ہونے تک کھاتا پیتا رہے جان بوجھ کر یا لاعلمی میں دونوں صورتوں میں ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اسے بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی تو میرے بھائی دوست و درگو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے صحیح صحیح دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو